بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَتَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ تُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ صدق اللہ العظیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَوَوْا لَهُمْ وَأَسْمَى لَهُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کیے تُوبَى لَهُمْ خُشْغْبْرِي ہے ان لوگوں کے لئے وَا حُسْنُ مَعَابِ اور ان کے لئے مرنے کے بعد بہت اچھا ٹھیکانہ ہے قابل صد احترام سامین اکرام معززات و محترمات مو بہنوں اور بیٹیوں اللہ تعالی نے قرآن مجیر میں ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے ان کے لئے خوشخبری ہے ان کے لئے توبہ ہے یہ توبہ کیا چیز ہے اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے فرمایا توبہ شجرتن فی الجنہ توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے حضور نے فرمایا مسیرتوہا اس درخت کا سایا اس کی چوڑائی آپ نے فرمایا اگر ایک گھوڑ سوار مسلسل سو سال تک گھوڑا دھڑاتا رہے تو اس کا سایا ختم نہ ہو اور نبی پاک نے فرمایا یہ توبہ درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے خوشوں سے اللہ تعالی نے جنتیوں کے لباس تیار کرنے ہیں اللہ اکبر میرے محترم بھائیو یہ توبہ جنت کا ایک مقام جنت کا ایک درخت اور جنتی لباس اس کا نام توبہ ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور آپ نے ان کے لیے توبہ لہم کہا ہے وہ میں دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جن میں اللہ کے رسول نے کہا ہے توبہ لہم ان کے لیے خوش خبری ہے یعنی جنت کا وہ مقام ان کے لیے ہے جس کا ایک ایک درخت اتنا سایہ دار ہے وہ کون کون سے خوش نصیب ہیں جن کو آپ سرکار کی پاک زبان سے یہ خوش خبری سنائی گئی ہے لو بھئی ہم سنیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم میں یہ صفات پیدا کر دے لو بھئی پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سرکار کا فرمانِ عالی شان آپ نے فرمایا توبہ لمن ملک لیسانہ ہو توبہ خوش خبری ہے لمن ملک لیسانہ ہو جس نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا زبان اس کے کنٹرول میں ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوش خبری ہے توبہ والا مقامِ عالی شان ہے بلند مقام اس کے لیے ہے میرے محترم بھائیو ہو ہمارے جسم میں ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز وہ زبان ہے نبی پاک نے فرمایا حلیق بن ناسو فن نار اللہ بے حسائدِ السناتِہم جو لوگ اکثریت جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح جسم کا ہر عزب زبان سے کہتا ہے اللہ کے لیے سیدھی رہنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زبان کا خصوصی طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتْئِن وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَئِن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَةَ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن اے انسان کبھی تُو نے غور نہیں کیا کہ میں نے تجھے دو آنکھیں دیئے وَلِسَانًا زبان جو بولنے والی دیئے تو وَشَفَتْئِنَ اس زبان کو روکنے کے لیے دو ہونٹ بھی عطا کیے ہیں تاکہ تُو زبان اپنے کنٹرول میں کر سکے نبی پاک نے فرمایا قدم سے فسلا ہوا اتنی دور جا کے نہیں گرتا جتنا زبان سے فسلا ہوا بندہ دور جا کے گر جاتا ہے اس لیے میرے محترم بھائیوں رسول پاک نے ایک بڑی بات تین لفظوں میں کہہ دی آپ نے فرمایا مَلْ سَمْتَ نَجَا مَلْ سَمْتَ نَجَا جس نے چُپ اختیار کر لی نجا وہ سمجھ لو نجات پا گیا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تُوبَا لِمَمْ مَلَكَ لِسَانَهُ خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا زبان کو اپنے قابو میں کر لیا پھر دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُوبَا لِمَنْ وَسِعَهُ بَيْتُهُ آفصر کارکار فرمانِ علی شان ہے آپ نے فرمایا خوش خبری ہے اس بندے کے لیے خوش خبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنا ٹائم زیادہ اپنے گھر میں گزارتا ہے ٹائم گھر میں دینے والا بزاروں میں پھرنے والا نہیں ٹھیلوں پر اور اٹھوں پر بیٹھنے والا نہیں گھر میں اپنا ٹائم دینے والا اپنی فیملی کو ٹائم دینے والا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہماتن ہماتن تیار رہنے والا اللہ اکبر اسی لیے نبی پاک نے فرمایا افضل الصلاة الرجل بے صلاة ہو فی بیٹے ہی بندے کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے نوافل ہو وطر ہو سلطے ہو ہر نماز وہ افضل ہے بندے کی جو گھر میں ادا کی جائے اللہ المکتوبہ سوائے فرضی کے فرض نماز مسجد میں باقی ساری نماز گھر میں ادا کرے اسی لیے تاکہ گھر میں عادت پڑے گھر کا ماحول دین والا بن جائے گھر کا ماحول نماز والا بن جائے جب گھر میں سنتیں پڑے گا گھر میں نوافل پڑے گا جب گھر میں وطر پڑے گا گھر میں نماز پڑے گا کبھی زبان سے یہ کہے گا رب جعلی مکیم السلاحات وعمل ذریعتی یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے ربنا وَتَكَبَّلْ دُعَا رَبَّ نَغْفِرْ لِي وَنِ وَالِدَيَّا اللہ مجھے بھی ماف کر دے اللہ میرے ماں باو کو بھی ماف کر دے یہ جب بار بار گھر میں پڑے گا بار بار پڑے گا اللہ دعاوں کو قبول فرما کہ اس کی نسلوں کو نمازی بنا دے گا نمبر ایک آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا نمبر دو آپ نے فرمایا اپنا زیادہ ٹائم اپنا گھر میں بتانے والا گھر میں ٹائم دینے والا تیسرا آپ نے فرمایا طوبہ لِمَنْ بَقَا عَلَى خَتِعَتِهِ طوبہ جنت کا وہ درخت جنت کا وہ آلی شان مقام جنت کا وہ گھر اس کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر روتا ہے اللہ جو گناہوں پر روتا ہے گناہوں پر اللہ اکبر گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے نبی پاک نے فرمایا مَنْ بَقَامِ الْخَشِيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے در سے رویا اور اس کی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا حرامتہ اللہ اس بندے پر جہلنگ کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار رونے کا حکم دیا رونے والوں کی فضیلت بیان کی آج دنیا کی خاطر دنیاوی نقصان اور دنیاوی مال و منال کی خاطر آنسو بڑے بیتھے ہیں لیکن اللہ تعالی کو سب سے پسندیدہ آنسو وہ ہے جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بہاتا ہے وہ آنسو تو ایسے عزت و احترام والے آنسو ہیں وہ اتنی قدر والے آنسو ہیں کہ انسان کا باطن دھو کے رکھ دیتے ہیں باطن بھی دھو دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں بڑی بڑی فائر برگین گاڑیوں سے جو آگ بجھنے والی نہیں وہ آگ انسان کے آنسو سے نکلنے والے آنسو سے بجھ جاتی ہے نمبر تین اور نمبر چار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز جنازہ پڑھا کے ایک بچے کا گھر تشریف لائے آپ بڑے مغموم تھے بڑے پریشان تھے آپ کے چہرے پر غم کے آثار اور پریشانی کے آثار بلکل نمائی تھے امیہ اشار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے پوچھا ما بک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں آپ نے فرمایا میں ابھی ایک بچے کا نماز جنازہ پڑھا کے آیا ہوں پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا امیہ اشار فرماتی ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ جتنے بھی بچے فوت ہوتے ہیں چھوٹے بچے نبالک بچے آپ نے فرمایا یہ ان بچوں کے لئے توبہ جنت کا وہ مقام ہے جو توبہ ہے اور یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جنت کی چڑیوں میں سے جنت کے پرندوں میں سے جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ پرندے بن جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے بچبن میں تین بچے فوت ہو گئے اور اس نے اس پر سبر کیا تین بچے فوت ہو گئے اس پر اس نے سبر کیا نبی پاک نے فرمایا وہ تینوں بچے کننا لہو سترن یوم الخیامہ قیامت والے دن جہنم سے روکنے کے لئے وہ تینوں بچے پردہ بن جائیں گے اور پھر نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ آیا بچہ ساتھ اٹھایا ہوا تھا اس کو بڑا پیار کر رہا ہے بڑا چوم رہا ہے نبی پاک نے فرمایا خیر ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے بڑا ہی پیارہ لگتا ہے اللہ نے بڑی دیر بعد میں سنی اور مجھے یہ اولاد اتا فرمائی میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے پیار میں برکت دے کچھ دیر گزری اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بچہ رضاِ الٰہی سے وفات پا گیا وہ بندہ رسول پاک کے پاس آیا بڑا ہی پریشان اور اس کی آنکھوں سے آنسوں تو تھام ہی نہیں رہے تھے نبی پاک نے اس کو یوں تسلی دی آپ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب تو میدانِ حشر میں جائے تو وہ بچہ تیرے لیے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جب تو گزرنے لگے تو وہ باپ کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا اللہ اکبر تو اس لیے میرے محترم نبی پاک نے فرمایا جس کا کوئی بچہ بچپن میں فوت ہو گیا اور اس نے سبر کیا اور اس نے کیا کیا سبر کیا اور کیا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہ کہا نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کے باہر تختی لگا دو جس تختی پر لکھا ہو بیت الحمد کیا لکھا ہو بیت الحمد لکھا ہوا ہو میرے محترم بھائیوں نبی پاک نے پانچوں ارشاد فرمایا توبہ لِمَنْ تَعَلَىٰ عُمْرُهُ وَحَسَنُ عَمَلُهُ آپ نے فرمایا خوش خبری ہے اس بندے کے لیے جس کی عمر لمبی ہے عمر لمبی ہے اور عمال نیک ہے عمال یعنی اس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں عمر لمبی ہو گئی ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال اور یہ نوے سال نافرمانیوں میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے بلکہ اللہ کی فرما برداری میں میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالی سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے برکت مانگنی چاہیے کیا مانگنی چاہیے اللہ سے برکت مانگنی چاہیے بھائی ایک بندے کی اسی سال عمر ہے پچاس سال تو وہ صحت مند رہا باقی تیس سال بیماریوں میں ہی گزار دیئے اور چار پائی پر ہی گزار دیئے کوئی فیدہ نہیں اگر وہ ہی تھوڑی ہو برکت والی ہو صحت والی ہو ایمان والی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے سب اونچی آواز سے کہیں آمین اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ایسی عمر ہو کہ جو نیک عامال کرنے والی ہو ایسی عمر ہو جو نمازیں پڑھنے والی ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توب آلہ ہو خوش خبری ہے اس کے لیے لمن تعالیٰ عمرو ہو جس کی عمر لمبی ہوتی ہے عمر بڑی ہوتی گئی لیکن نافرمانیوں والی عمر نہیں نافرمانیوں والی عمر نہیں آج یہاں بزرگ ٹی وی لگا کے بیٹھا ہے تاش کھیل رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ گناہوں کی دلدل میں پھنسہ جا رہا ہے بد نظری کر رہا ہے سفیدہڑی آگئی حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی جبکہ اس سفیدہڑی والے سے تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی حیاء آتی ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں سفیدہڑی ہو گئی لیکن دین پر عمل نہیں کیا بھائی نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی کو گناہ بڑا ناپسند ہے لیکن جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے نا بھولا سفیدہڑی والا تو وہ اللہ تعالی اس سے سخت نفرت کرتے اللہ تعالی کو تکبر بڑا ناپسند ہے لیکن اگر کوئی غریب بندہ تکبر کرے نا غریب بندہ تو اللہ تعالی کو اور ہی زیادہ سخت ناپسند ہوتا ہے غریب ہے ایک اور دوسرا اوپر سے کیا کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے ایک تو بھولے اور دوسرا اوپر سے گناہ کر رہا ہے اور گناہ کی باتیں کر رہا ہے تو میرے محترم بھائیوں نبی پاک نے فرمایا اس بھولے کے لئے خوشکبری ہے کہ جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے سفید بال آتے جا رہے ہیں لیکن اس کے نیک عامال بھی بڑھتے جا رہے ہیں لوبی نمبر پانچ اور نمبر چھے دس حدیثیں آپ کو سنانی ہے جن میں نبی پاک نے فرمایا تو بھالا ہوں خوشکبری ہے ان کے لئے لوبی نمبر پانچ نمبر چھے نبی پاک نے فرمایا تو بھالی من رعانی او رآ من رعانی خوشکبری ہے اس کے لئے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اللہ اکبر ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کے لئے خوشکبری ہے او رآ من رعانی یا اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ہوا ہے جس نے مجھے دیکھا ہوا ہے بھائی ایمان کی حالت میں رسول پاک کا دیدار کرنے والے کا تو شان ہی بہت بلند ہے اس کو کہتے ہیں صحابی صحابی کا معنی ساتھی صحابی کا اردوگ میں کیا ترجمہ ہے ساتھی من صاحب النبیہ جو نبی پاک کے ساتھی بنے جو نبی پاک کے ساتھ رہے اور ان کو کہتے ہیں صحابی اور نبی پاک نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک مٹھ جو خرج کرے نا اللہ کی راہ میں میرا صحابی اور بعد میں آنے والا آپ نے فرمایا اہد پہاڑ جتنا سنا خرج کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مٹھ جو کیے مرتبے کو بھی نہیں پا سکتا اللہ اکبر اور اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں ان کی شان ایسے بیان فرماتے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ وَاللَّذِي لَتَّبَعُوْهُمْ بِأِحْسَانِنَ رضی اللہ عنہم وَرَضُوْا جو سب قتلے جانے والے ہیں محاجرین اور انصار اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ ان پہ راضی ہو گیا وَرَضُوْانْهُ اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنْفَكَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اللہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے توجہ کرنا بھائی ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے جہاد میں حصہ لیا غزوہِ بدر میں حصہ لیا غزوہِ اہد میں حصہ لیا غزوہِ خندق میں حصہ لیا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی پاک کا ساتھ دیا اللہ کہتے ہیں ایک فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور ایک فتح مکہ کے بعد والے ہیں ایک فتح مکہ کے بعد والے ہیں لا يَسْتَوِي یہ دونوں برابر یہ دونوں برابر نہیں آئے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا لیکن اللہ کا فتح مکہ سے پہلے والوں اور فتح مکہ کے بعد والوں کُلَّنْ سب سے کُلَّنْ کا کیا معنی سب سے وَعَدَ اللَّهُ اللہ کا وعدہ ہے الْحُسْنَ جَنَّتْ کا جس نے بھی نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کس کا جنت کا اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ انہوں نے غنہ بعد میں کرنا ہے میں پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے بعد والے غنہ بھی معاف کر دیئے ہیں اللہ اکبر اس لئے صحابہ کا مقام بہت بلاند ہے ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لائیا آپ کی پیروی کی یا رسول اللہ اس کے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا توبہ لہو اس کے لئے جنت کا مقام خوش خبری ہے توبہ ہے توبہ اس کے لئے مقام ہے اس کے لئے جنت کا عالی مقام ہے یا رسول اللہ ایک بندہ ایمان لائیا آپ کی تصدیق کی آپ کی پیروی کی ولم یرا کا لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے آپ کو آپ کو دیکھا نہیں ہے یا رسول اللہ آپ پر ایمان لائیا ہے آپ کی تصدیق کی ہے آپ کی پیروی کی ہے لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہے سرکار نے تین مرتبہ فرمایا توبہ لہو توبہ لہو توبہ لہو اللہ ہمیں ایسا کر دے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے دیکھنے والے کے لئے تو ایک مرتبہ توبہ ہے مجھے نہ دیکھ کر ایمان لانے والے کے لئے تین مرتبہ توبہ ہے خوش خبری ہے اس کے لئے جنت کا عالی مقام ہے اس کے لئے جنت کا وہ درخت جو سو سال تک دور سوار چلتا رہے اور اس کا سایا ختم نہ ہو آپ نے فرمایا وہ جنت کا عالی مقام ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے صحابہ بھی صحابہ بھی انبیاء بھی اللہ انبیاء بھی اتقیاء بھی حضور سے پہلے جتنے بھی گزرے وہ سارے کے سارے خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ تمہیں تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے کیوں اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل تم خیرہ امتن اخرجت لیلہ سے تعمرون بالمارو فی وطن ہون ان الملکر کل تم ہو تم خیرہ امتن بہترین امت سام سے بہترین امتوں لووی نمبر چھے میں نے بیان کیا اللہ کے نبی نے فرمایا خوش خبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا اس کو دیکھا لووی نمبر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُدُ غَرِيبًا وَتُوبَا لِلْغُرَبًا بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا جب اسلام سٹارٹ ہوا تھا نا اسلام شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا غریب کا منا اجنبی غریب کا منا یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے کم ہو نا اجنبی تھا وَسَيَعُدُ غَرِيبًا ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا آج دیکھ لو نبی پاک نے جو انشاد فرمایا بیعین ہی اسی طرح ہے آپ نے فرمایا سَيَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ اور قرآن صرف رسمن باقی رہ جائے گا اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا تب ہی اجنبی تھا جب واپس لوٹے گا ایک وقت آئے گا تب اجنبی ہوگا وَتُوبَ لِلْغُرَبَا آپ نے فرمایا اجنبیوں کے لئے جنت کا انچا مقام توبہ ہے اللہ اکبر میرے مہترم بھائیو حضرتِ بلال اجنبی تھے حضرتِ سلیمان اجنبی تھے حضرتِ سحیب اجنبی تھے یہ سارے اجنبی اجنبی انہوں نے ایمان قبول کیا اللہ پاک نے ان کو شانے اور مقام اتا فرمائے اور پھر ایمان ایسا پکا استقامت ایسی پکی کہ بلال کوڑے تھارے امیہ کے پھر بھی اللہ ہو آہد اللہ ہو آہد کی صدائیں لگا رہے ہیں ظلم پہ ظلم سیکر بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامنِ مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ ہو اکبر میرے محترم بھائیو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ سحیب رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے دین پر استقامت اکتیار کی دین پر ڈھٹ گئے اور اللہ نے قرآن میں انہی کی شان میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر آنبی آئیں پھر توفان آئیں پھر ہر طرف سے عظم اشے ابتلائیں امتحان آئیں سُمَّ اسْتَقَامُوا وہ ڈگمگائے نہیں بلکہ ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتی ہیں اور آہ کے ان کو تسلی دیتی ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ قُلْتُمْ تُو عَدُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا بدل اسلام غریبا وَسَيَعُودُ غریبا وَتُوبَا لِلْغُرَبَا نمبر ساتھ لووہی نمبر آٹھ آپ نے فرمایا تُوبَا لِي عَبْدٍ آخِذُ آخِذُ بِعَنَانِ فَرَسِهِ قُلْ لَمَا سَمِعَ سَوْتَنُ قُلْ لَمَا سَمِعَ سَوْتَنُ تَعْرَا إِلَيْهِ يَبْتَغِ الْقَتْلَ وَالْمُوْتَ مَزَانًا اللہ خوشکبریہ اس بندے کے لیے جو اپنے گوڑے کی لگام کو ہر وقت پکڑے ہوئے ہیں اپنے گوڑے کو ہر وقت تیار کیے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کس لیے گوڑا تیار کیا ہوا ہے اس لیے کہ جب بھی آواز سنتا ہے حیاء علال جہاد حیاء علال جہاد گوڑا لے کے نکل پڑتا ہے يَبْتَغِ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَدَانًا شہادت کو اس کی گھاتیوں میں جا کے تلاش کرتا ہے موت کو اور شہادت کو اس کی گھاتیوں میں جا کے تلاش کرتا ہے دیکھو نا اس کی مثال دو تین مثالیں دوں تاکہ بات سمجھ آئے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شادی ہوئی پہلی رات ہے پہلی رات رات کا پچھلا پیر سہری کے ٹیم کانوں میں آواز آئی اللہ کے رسول کے منادی نے آواز دیں اور کہا حیاء علال جہاد جہاد کی طرف آ جاؤ مسلمان جہاد کے لئے سب آ جاؤ حضرتِ حنزلہ اسی وقت اپنا گھوڑا نکالا جہاد کے میدان میں نکل پڑے جہاد کے لئے نکل پڑے اللہ اکبر ہوا کیا لڑتے لڑتے وہاں چاہ میں شہادت نوش ورمایا حضرتِ حنزلہ نے بیوی آگئی اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ میرے خامن نے تو فرض غسل بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا اوہ اللہ کی بندی تجھے معلوم نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے عرش اٹھانے والے مقرب فرشتے تیرے خامت کو غسل دے رہے تھے اللہ اکبر ان کا لکب پڑ گیا غسیل الملائکہ کیا لکب پڑ گیا غسیل الملائکہ فرشتوں کا غسل دیا گیا بندہ حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ جو اپنے گوڑے کی لگام تھامے ہوئے جہاد کی آواز سنتا ہے تو فوراں اٹھ کرا ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان کی جو فوج ہے نا اس کا ماتو پتہ کیا ہے ہر بیرک پر لکھا ہوا ہے ایمان تقوی آگے کیا لکھا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ ہاں ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ پاک فوج کا ماتو ہے اب جہاد فی سبیل اللہ کا ٹیم آیا کے نہیں آیا آگیا کے نہیں آگیا اتنے اتنے بچے شہید ہو رہے ہیں عورتیں کی عزت پامال ہو رہی ہیں بوڑے شہید ہو رہے ہیں گھر سارے مسمار کر دیئے گئے غزہ کو کپرستان بنا دیا ہے اور غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے وہ جو ہم سے ماچسپرگ بھی ٹیکس لیتے ہیں وہ جو ہم پر ماچسپرگ بھی ٹیکس لے لے کے انہوں نے ان نصر بنایا ہے حطف بنایا ہے غوری بنایا ہے الخالد ٹینک بنایا ہے یہ کس لیے بنایا ہے بھائی ہاں وہ یہ ایٹم بام کس لیے بنایا ہے اور یہ مزائل کس لیے رکھے ہوئے ہیں اور نکلو جہاد کرو نکلو جہاد کرو جہاد کا ٹیم آ گیا ہے لکھا ہوا ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ انہوں نے بس ہم سے ٹیکس لے لے کہ ڈی اچھے بنانا ہے کیا بنانا ہے ڈی اچھے فیز ون فیز ٹو فیز ٹری پھر بیریہ ٹاؤن بنانا ہے پھر لمبے لمبے پلازے بنانا ہے اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کو پتہ کیا دینا ہے ملی نغمہ کیا دینا ہے نغمہ چاری کر دیا جی نوہ نیا گانہ ریلیز کر دیا ہے کشمیریوں کے لیے فلسطین پر بھی نا اسرائیل پر بھی کپ کپ ہی تاری ہے اسرائیل کی تانگیں کا اپنی شروع ہو گئی ہیں بھلا کیوں کہ چالیس ملکوں کا جو اسلامی اتحاد ہے نا فوجی اتحاد جس کی سربرائی ہمارے ملک کے سابقہ آرمی چیف جرنل رحیل شریف کر رہے ہیں نا چالیس ملکوں کی فوج ہے چالیس ملکوں کی فوج ان سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے نا اسرائیل کے لیے کیا کرنی ہے اسرائیل تو ہاں ڈر گیا ہے بڑا ڈر گیا ہے اسرائیل اسرائیل تو جناب اتنا ڈر گیا ہے کہ اب وہ ڈر گیا ہے پاک فوج نے ایک نیا گانہ ریلیز کر دینا ہے کیا کر دینا ہے آنیا گانہ ریلیز کر دینا ہے فلسطینیوں کے حق میں اے میری بات سنو دعائیں کرنا ہمارا ملویوں کا کام ہے عام لوگوں کا کام ہے حکمرانوں کا کام بد دعائیں کرنا نہیں ہوتا اے فوج کا کام بد دعائیں کرنا نہیں فوج کا کام گانے ریلیز کرنا نہیں فوج کا کام ہے جو آپ کے پاس مزائل ہیں جو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے چلاونا یہ کب کام آئے گا بھائی ہاں یہ ان کا اچار ڈالنا ہے جب مسلمانوں کے کام نہیں آنا آج مسلمان پس گئے آج مسلمان رسوا ہو گئے اور پھر قرآن مجید بھی ہمیں بار بار پکار کر کہتا ہے تو میرے بھائیو ہم ہیں جو دعائیں کریں گے ہم ہیں جو ان کو ان کی پیٹیاں پکڑائیں گے ہم ہیں جو ان کو گولے پکڑائیں گے ہم ہیں جو ان کے لئے انسانی شیڈ بنیں گے لڑیں گے تو یہی نا جن کو ساٹھ ستر سال سے ہم تیار کر رہے ہیں لڑانے کے لئے یہ کیا کر رہے ہیں یہ پلازے بنا رہے ہیں یہ ڈیفینس ڈی اچ اے بنا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میں کہتا ہوں ابھی جلوس جو نکال لیں نا نماز کے بعد پڑھے جلوس نکل لیں وہ جلوس اسرائیل کے خلاف نہیں ان کے خلاف نکالنا چاہیے کہ اٹھو اے ہلو ہونے اے ان لڑوں تو انہوں لڑنا سے تیار کیتا سی کس لئے تیار کیا ہوا ان کو بولتے نہیں آرہا آپ ڈرتے ہیں یا ان کو کس لئے تیار کیا ہم نے لڑنے کے لئے اٹھو اب لڑائی کا ٹائم آگیا ہے اب بیرکوں میں رہنے کا ٹائم نہیں ہے اب جہاد فی سبیل اللہ کا ٹائم آگیا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ نبی پاک نے فرمایا جو اس وقت حیال الجہاد دیکھا نہیں آپ نے اسرائیل کی بچیاں کیسے پکار نہیں کہاں سلاح الدین ایوبی کیسے اسرائیل کے بچے اور پوڑے اور لوگ پکار رہے ہیں کیسے فلسطین اور غزہ کے بچوں کے ساتھ کیا صورتی آل ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حیال الجہاد پر لبے کہے گا اور جائے گا جام شہادت نوش کرے گا ٹوبہ لہو کیا فرمایا ٹوبہ لہو اس کے لئے جنت کا عالی مقام ٹوبہ ہے اس کے لئے جنت کا وہ درخت ٹوبہ ہے جس کی چڑائی اور جس کا سایہ ایک سو سال تک گوڑا دھوڑتا رہے اور وہ ختم نہ ہو یہ اس کے لئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گائےوں کی دموں کو پکڑ لوگے اور کھیتی باڑی اور کاروبار پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا میں زلیل کر دے گا دنیا میں اللہ زلیل کر دے گا آپ نے فرمایا حتی ترجیح الہ دینکم اس وقت تک تم زلیل رہو گے جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹاتے جہاد کی طرف نہیں لوٹاتے ستاون اسلامی ملک ہے ستاون اسلامی ملک آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں اسرائیل خجور کی گٹلی کی طرح ہے خجور کی گٹلی کی طرح میں تو کہا کرتا ہوں جتنے اسرائیل کے اردگرد اسلامی ملک ہے نا اسلامی ملک ہے اور سارے راہ کے پشاب بھی کرنے اسرائیل سارا روڑ جائے ہاں اور کوئی تھوکنے کے لیے اس کی اتنی جڑت ہی نہیں ہے عرب تو پہلے ہی لملیٹ ہوئے ہوئے وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں انہوں نے موں بھی بند کیا ہوا ہے آنکھیں بھی بند کیے ہوئے کان بھی بند کیے ہوئے او آئی سی کا میں نہ پتہ کیا ہے اس کا ترجمہ او آئی سی ایک تنظیم ہے اسلامی ملکوں کی ستاون اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے او آئی سی اس کا ترجمہ ہے کہ جو سا بادر امریکہ کہے گا جی قبول ہے جناب کہ یہ قبول ہے جناب اور ہمارا وزیر خارجہ بھی ابھی گیا ہوا ہے گٹنے پکڑنے کے لیے اور تو ایٹمی طاقت کا وزیر خارجہ ہے ظالمہ تو اتھے منتہ کرن ٹورپے ہیں نیو یا رکوچ منتوں سے تو کام نہیں بنے گا بھائی تو میرے محترم بھائیو اللہ سے ہم تو دعا کرنے والے ہیں ہم تو سب دعائیں کریں گے کہ یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما یا اللہ غزہ والوں کی مدد فرما اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم منصر المسلمین فی فلسطین اللہم منصرہم نصرا عزیزا وفتح لہم فتح مبینہ اللہم ملعن الیہود والنصارہ اللہ یہودیوں پر لانت فرما یا اللہ عیسائیوں پر لانت فرما جو تیرے نبیوں کو قتل کرتے رہے یا اللہ جنہوں نے تیرے نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور جن کے لیے اللہ کے رسول اپنے آخری ایام میں ممبر پر بیٹھ کر آخری ایام میں کیا کہا کرتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارہ کیا فرمایا یہ اللہ کے نبی کی آخری باتیں ہیں کیا فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو بولیں کس پر یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو بھئی آپ کو سرکار کا سرکار کی بات پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر میرے بھائیوں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُوا مَحَابَيْنَ النَّاسِ یہ دن بدلتے رہتے ایک وقت ایسا تھا جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا بغداد کے خلیفہ کو بوری میں بند کر کے کوڑے پر پھینک دیا تھا اور ساری اسلامی مملکت پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا کوئی ختیم میرے جیسا اٹھ کے کہتا تھا ایک وقت آئے گا بغداد میں پھر اسلام کا جنڈا لہرائے گا فلسطین پھر مسلمانوں کا ہو جائے گا ترکی میں قسطنطنیہ میں پھر اسلام کا پرچم لہرائے گا سننے والے کہتے تھے ہون کتھوں سننے والے کیا کہتے تھے اب کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں نا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی وقت آئے گا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول آزاد ہوگا انشاءاللہ آزاد ہوگا لیکن سننے والے کہتے ہیں امریکہ نے سارے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو تو خرید رکھا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے بم مارتا ہے ہون کتھوں لیکن انشاءاللہ یہ وقت آئے گا اس لئے آئے گا کہ مالک نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ہواللذی ارسل رسولہو بالخدا ودین الحق لیوظہرہو عال الدین کلی ولوکر حل کافرون اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا دین حق دے کر بھیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ سارے دینوں پر کیا اس دین کو کیا کرے غالب کر اس دین کو غالب آنا ہے تو میرے محترم بھائیو نمبر آٹھ میں نے بیان کیا کہ وہ جو اپنے گوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے ہر وقت یار رکھتا ہے آپ نے فرمایا اس بندے کے لئے توبہ اس بندے کے لئے لو بھائی نمبر نو نبی پاک نے فرمایا توبہ لِمَنْ وُجِدَ فِي صَحِیفَتِهِ الْاِسْتِغَفَارُ قَسِيرًا قیامت والے دن آپ کے اور میرے نام آمال کھلیں گے میرے اور آپ کے نام آمال کھلیں گے اور جو ہماری زندگی کی کتاب ہے نا وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفیں کھول دیا جائیں گے جب کتابیں کھول دی جائیں گی اور اللہ کہیں گے اکرا کتاب اکا یہ اپنی کتاب خود پڑھ لے قَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِیبَا قَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِیبَا بھائیو یہ دن آنے والا ہے مجھ پر اور آپ پر نبی پاک نے فرمایا لیکن اس کے لئے طوبہ ہے قَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِیبَا کہ جس دن اس کا نامہ اعمال کھلے نا اس میں سب سے زیادہ لکھا ہوا ہو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَا تُوْمِ عَلَيْكَ بولیں اونچی ہوا سے بولیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بولیں یہ بولتے رہیں بولتے رہیں مسجد سے باہر جائیں کام پہ ہو کاروبار پہ ہو کیا بولتے رہیں آپ یہاں نہیں بولتے باہر جا کر کیسے بولیں گے بولیں یار اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَا تُوْمِ عَلَيْكَ جس کے نامہ اعمال میں یہ زیادہ ہوا حضور نے فرمایا تُوبَ لَهُ اس کے لئے خوش خبری ہے اس کے لئے جلد کا عالی مقام ہے ایک تو یہ ہے نا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَا تُوْمِ عَلَيْكَ ایک اور ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگرچہ بندے نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں اس کے پڑھنے سے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے وہ کیا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللَّذِي لَا اِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَعَتُوبِ الْلَيْهِ یاد کریں گے انشاءاللہ اور ایک اور ہے جس کو سرکار نے فرمایا یہ سارے استغفاروں کا سردار ہے سارے استغفاروں کا سردار ہے سردار جس کو سرکار نے فرمایا سید الاستغفار یاد کریں گے انشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سید الاستغفار کو صبح پڑے صبح شام تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو شہدہ کے مقام تک پہنچائے گا اور ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے اس لئے سید الاستغفار سارے استغفاروں کا سردار اللہمہ انتا ربی لا الہ الا انتا خلق دری وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَاتُ وَعَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّا وَعَوْزُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَاتُ وَعَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّا وَعَبُوْ بِزَمْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا انتا حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ ایک ایک محفل میں ایک ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول سو سو مرتبہ استغفار پڑھتے تھے کیا سو سو مرتبہ کیا پڑھتے تھے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَتُوبِ الْي ساری مسجد بولے گی اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَتُوبِ الْي اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَتُوبِ الْي بھائی جس کے نعمہ اعمال میں یہ زیادہ پایا گیا نا زیادہ پایا گیا جب نعمہ اعمال کھل لے گا تو اس کے اندر ہر طرف کیا لکھا ہوگا کہ زبان سے پڑھتا رہا ہے کیا پڑھتا رہا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَتُوبِ الْي نبی پاک نے فرمایا تُوبَا لَهُ اس کے لئے جنت کا سب سے عالی مقام تُوبَا خوش ربی ہے لو بھئی آخری حدیث سنانے لگا ہوں توجہ سننا نبی پاک نے فرمایا تُوبَا لِمَنْ هُدِيَا الْاِسْلَامِ وَرُزِقَا كِفَافًا وَقَانَعًا ترجمہ خوش خبری ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے اس کے لئے خوش خبری ہے اور خوش خبری ہے اس مسلمان کے لئے کہ جو کہ جو رزق دیا گیا تھوڑا رزق دیا گیا تھوڑا وَقَانَعًا اس تھوڑے پر ہی اس نے کناعت اختیار کر لی کیا کر لیا کناعت مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہور 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 نہیں بس جتنا اللہ نے دے دیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا جتنا دے دیا گزارہ ہو رہا ہے زندگی گزر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے یہ پلات بھی ہو جائے یہ دکان بھی ہو جائے اور اور کی نہیں بلکہ جو اللہ نے دے دیا اس پر اس کا شکر بجاہ لاتا رہے لاتا رہے میرے بھائیوں اس دنیا میں جس کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دی ہے اس پر بھی آزمائش ہے اور جس کو اللہ نے تھوڑی دولت دیا ہے اس پر بھی آزمائش ہے کبھی اللہ تعالی بہت زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تعالی چین کے آزماتا ہے اور اللہ تعالی نے ہر قسم کی یہ کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور اللہ تعالی نے سورة الفجر میں بڑی انداز اچھے میں سمجھایا ہے وَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ انسان پر جب اللہ مہربان ہوتا جب انسان پر اللہ عزمائش ڈالتا ہے ایدھر بیکھئے ہوئی ترجمہ سنیو جب انسان پر اللہ عزمائش ڈالتا ہے فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ اہدہ بھی دیتا ہے نمتیں بھی دیتا ہے فَأَقُولُ رَبِّ عَقْرَمَن پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افضائی کیا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَقْدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب عزمتا ہے پہلے عزمائیہ پیسے دے کے نمتیں دے کے عزتیں دے کے اب دوسری عزمائش وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ جب اللہ عزمتا ہے فَأَقْدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ رِزَق کو تنگ کر دیتا ہے کیا کرتا ہے رزق کو تنگ کر کے عزماتا ہے فَأَقُولُ رَبِّ عَحَانًا پھر کیا کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے اللہ کہتے قَلَّا بولے یار میری بات نہیں بھئی اللہ کی بات ہے میں تو آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں اللہ کہتے قَلَّا ہرگز نہیں قَلَّا قَلَّا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَقْدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ عَحَانًا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاذُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلَا لَمَّا وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَّن تم پیسوں سے محبت کرتے ہیں بڑی سخت محبت قَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا ہرگز نہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ساری زمین ہلائی جائے گی زمین ہلائی جائے گی جتنی بلڈگیں جتنے پہاڑ جتنے دریا سمندر آپ کو نظر آتے ہیں ساپ برابر ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا یہ ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی چٹیل میدان بن گئی اب کیا ہوگا وَجَا عَرَبُّكَ کریں گے ترجمہ وَجَا عَرَبُّكَ کیا ترجمہ اور آئے گا تیرا رب وَالْمَلَائِكَةُ فرشتے آئیں گے وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صفاً صفاً صف در صف ایک دن ایسا آنے والا ہے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَحَنَّم اس دن پھر جہنم کو بھی لائے جائے گا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان اس دن انسان یاد کرے گا اوہو میں نے تو دنیا کی زندگی ایسے ہی گزار دی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اب یاد کرنے کا کیا فائدہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ کا کیا معنیہ اب یاد کرنے کا اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں يَقُولُ پھر کہے گا يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي کیا کہے گا يَا لَيْتَنِي ہائے کاش قدمتُ لِحَيَاتِ میں اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بیجا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بیجا ہوتا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنِمُ موسیقی موسیقی